اکثر لوگ اپنی تصاویر دیکھتے ہوئے یا خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے چہرے بالخصوص آنکھوں کا انتہائی باریک دینی سے جائزہ لے کر محسوس کرتی ہیں کہ ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی ہے ہیلپ لائن کی ریپورٹ اور میڈیکل نیوز ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق آنکھوں کے سائز میں فرق ہونا بنیادی طور پر آپ کی جسمانی طبی حالت کی نشان دہی کر سکتی ہے لیکن زیادہ تر معاملات میں یہ تشویشناک بات نہیں ہے اگرچہ ایک شخص اپنی آنکھوں کے سائز سے واقف ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اردگرد کے لوگ بھی ویسے ہی دیکھتے ہوں جیسا عام دیکھ رہے ہیں در حقیقت زیادہ تر لوگوں میں مختلف خصوصیات ہوتی ہیں تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرے میں معمولی فرق بالکل نارمل بات ہے اس میں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاہم ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں کے سائز میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے بڑی دکھائی دے سکتی ہے جس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے آنکھوں کے سائز میں معمولی فرق محسوس ہونا نارمل بات ہے بہت سے لوگوں کی ایک آنکھ گول ہوتی ہے اور دوسری آنکھ معمولی کرب ہوتی ہے یہ بھی عام بات ہے جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو آنکھوں میں معمولی فرق ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں ارام کرنا مناسب مقدار میں پانی پینا فائدہ منصابد ہو سکتا ہے اگر پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں تو اپنی آنکھ کے کونے کی طرف حلقہ پیلے یا سنہری رنگ کا آئی شیڈو استعمال کریں جو آنکھ آپ کو چھوٹی محسوس ہو رہی ہے اس پر آئی لائنر کا استعمال کریں جوروپی آئی لیڈ ایسی حالت ہے جس میں ایک آنکھ کی پلک جھکی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقاتی اصابی مسائل آنکھ میں انفیکشن الرجی ریاکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے انیسو کوریا آنکھوں کے پپل کے مختلف سائز کو کہتے ہیں جہاں ان کے سائز میں تقریباً 0.5 سے 1 ملی میٹر کا فرق ہو سکتا ہے جسے انیسو کوریا کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے آرزے اصاب دماغ یا خون کی نالیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایمبلوپیا کی حالت بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے جب آنکھوں کے پپل کی جگہ ایک نہیں ہوتی یعنی ایک آنکھ کا تارہ کونے کی طرف اور دوسری آنکھ کا تارہ درمیان میں ہوتا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ بسارت کی غیر معمولی نشو نما کی وجہ سے ہوتا ہے ایسی صورت میں انسان کی بنائی متاثر ہو سکتی ہے اور ایک آنکھ دوسری آنکھ سے چھوٹی نظر آنے لگتی ہے آنکھوں کی ایک بیماری جو اس کے سائز کو متاثر کرتی ہے گریو بیماری ہے سائرائز کو حد سے زیادہ فال ہونا یہ بیماری پیدا کر سکتا ہے جو آنکھوں میں سوجن کے ساتھ ساتھ درد آنکھوں میں پانی اور سرخ ہو سکتی ہے سوجن کی وجہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے بڑی ہے اور آنکھوں کا سفید حصہ اوبرا ہوا نظر آتا ہے یعنی دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں پھر جائیں گی اگر آپ کو بینائی کے مسائل یا دیگر علامات کا سامنا ہے جیسے آنکھ میں درد سوجن تو تمہارے امراض چشم سے رجوع کریں اگر سر یا چہرے پر کسی صدمہ یا چھوٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھ کے سائز میں تبدیل ہی آ گئی ہے تو ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں